اوزباللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہو گا جسے اس نے فیل کیا ہوگا اورینڈ میں ساتھ اس کے ساتھ کچھ ڈاکومنٹس ٹیچ کرنے ہوں گے جو ڈاکومنٹس ٹیچ کرنے ہے وہ بھی پریویس ویڈیو میں میں نے بتایا ہے اس ویڈیو کا لنک آپ کو اسی ویڈیو ویڈیو دسکرپچن میں میل جائے گا اور فارم کس طرح فیل کرنا ہے تش atra Well wages کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ان بجائی hall fucking دیکھ سکتے ہیں پہلے وہ فارم فیل کریں اس کے بعد آپ نے یہ پوسٹل آرڈر والی ویڈیو دیکھنی ہے جی تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پوسٹل آرڈر کس طرح فیل ہوگا اور یہ آپ کو کہاں سے ملے گا تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی نئی ویڈیو کے اپ ڈیٹس آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں جی تو سٹوڈنٹس یہ دیکھ لیں یہ کراس پوسٹل آرڈر ہے جو ایک مسئلہ بنا ہوا ہے بچوں کے لیے ان کو پتہ نہیں چل رہا یہ کیس یہ کیا چیز ہے کیسے ویل ہوگا اور کہاں سے ملے گا تو یہ یہاں پہ دیکھ لیں یہ ایک پچاس روپے والا کراس پوسٹل آرڈر ہے اسی طرح میں آپ کو 101 والا بھی دکھا دیتا ہوں آپ نے پہلے تو کوشش کرنی ہے 101 والا لینے اور ایک ہی لینے اگر 100 والا نہیں مل رہا تو آپ نے اس طرح کے 52 والے دو لے لینے ہے میں آپ کو 100 والا بھی دکھا دیتا ہوں یہ ہے 101 والا پوسٹل آرڈر تو آپ نے یہ لے لینا ہے یہ کہاں سے ملے گا آپ کو آپ کا قریبی جو پوسٹ آفیس ہے وہاں سے آپ کو یہ کراس پوسٹل آرڈر مل جائے گا آپ ان سے جا کے کہیں گے کہ ہمیں کراس پورٹ پوسٹ ال آرڈر شاہی ہے تو آپ کو یہ دے دیں گے اگر ہم 100 والا ملتا ہے تو آپ یہ لے لیں گے اگر 50 روپیز والا ملتا ہے تو اس طرح کے آپ پھر دو لے لیں گے 100 کا ملتا ہے تو پھر آپ ایک لے لیں گے 100 والا اور 100 والا نہیں مل رہا تو آپ 50 والے دو لے لیں گے اس طرح کے تو یہ پوسٹ ال آرڈر اس طرح کا آپ کے پاس ہوگا کلر وغیرہ چینج ہو سکتا ہے اگر آپ لوگوں کو کچھ اور کلر میں ملے تو پھر آپ یہ سوچنے لگ جائیں کہ نہیں سر نے تو ویڈیو میں جو پوست آلائٹ دکھایا تھا اس کا کلر اور تھا اور یہاں پہ کلر ہو رہا ہے تو آپ نے یہ پریشان نہیں ہونا جی تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اسے فیل آؤٹ کس طرح کرنا ہے تو آپ نے فیل اس طرح کرنا ہے کہ یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس میں دکھا دیتا ہوں کچھ کلیئر نظر آئے گا آپ کو یہاں پہ یہ جو پے لکھا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ یہاں پہ پے والی جگہ پہ آپ نے وہ اڈریس لکھنا ہے جو ڈاکومنٹس میں منشن ہے یعنی کہ ڈریکٹر جنرل جی ایچ کیو راول پنڈی والا جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے اڈریس میں آپ کو مزید ابھی بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے ایکزیکٹ کیا ورڈنگ لکھنی ہے ایکزیکٹ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ لکھنا ہے آپ نے ڈریکٹر جنرل پرسنل ایڈمنیسٹریشن جی ایچ کیو راول پنڈی آپ نے یہ یہاں پہ لکھنا ہے اور اس کے بعد سیم یہی چیز آپ نے ڈریکٹر جنرل پرسنل ایڈمنیسٹریشن جی ایچ کیو راول پنڈی اس جگہ پہ بھی لکھنا ہے تو ہوم پیے بل پے کر رہے ہیں ہم کس کو پے کر رہے ہیں ڈریکٹر جنرل پرسنل ایڈمنیسٹریشن جی ایچ کیو راول پنڈی تو یہ یہاں پہ بھی لکھنا ہے یہ لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسی پوسٹ لادر کو یہاں سے کٹ کر لینا ہے یہاں سے پھار لینا یہ جو سائیڈ ہے یہ آپ کے پاس رہ جائے گی اور یہ جو سائیڈ ہے یہ آپ نے آگے سب میٹ کروانی ہے یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہاں سے آپ نے اسے پھار لینا ہے یہ آپ نے اس طرح اسے فیل آؤٹ کرنا ہے آگے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ وہ اب وہاں سے اس جگہ سے کٹ کر لیا ہے اسی طرح آپ نے یہاں سے کٹ کر لینا ہے اور یہ جو پورشن ہے یہ پورشن آپ کیا کروگے جو آپ ڈاکومنٹ سب میٹ کروانے کے ان کے ساتھ یہ بھی وہاں پہ جمع کروا دوگے یہ والی سائیڈ اور یہ جو پیچھے والی سائیڈ ہے یہ سائیڈ یہ آپ کے پاس اپنے پاس رہے گی یہ آپ کے پاس ثبوت کے طور پر آپ کے پاس رہے گی کہ ہم نے یہ پوسٹل آڈر ہم نے سب میٹ کروایا تھا جمع کروایا تھا جی تو سٹوڈنٹس یہ تھی پوسٹل آڈر کے حوالے سے ویڈیو کافی سٹوڈنٹس کے پویشنز آ رہے تھے تو میں نے سوچ ہے اس پر ویڈیو بنا دی جائے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ لوگوں کا ابھی بھی کوئی پویشن ہے یا کیوری ہے تو آپ لوگ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جواب دوں گا اور اگر ای 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 سٹسٹ کی پریپیشن کرنا چاہتے ہیں اور پھر ٹیسٹ کے بعد انٹرویو بھی ہوگا اس کی بھی پریپیشن کروایا جائے گی تو آپ ہمارا ویڈس اپ سوری یہ گروپ جائن کر سکتے ہیں ویڈس اپ گروپ جائن کر سکتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پہ سکرین پہ نمبر شہو ہو رہا ہے اس پہ آپ ویڈس اپ کر کے پریپیشن کے لیے ویڈس اپ گروپ بھی جائن کر سکتے ہیں جی تو سٹوڈنٹس یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا یہ میں آپ کو بار بار کہتا رہتا ہوں اور اس سے ہماری حوصلہ افضائی بھی ہو جاتی ہے اور کمیٹ باکس میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو جو بھی چیز سمجھائی جاتی ہے وہ سمجھ آتی ہے اگر آتی ہے تو پھر بھی آپ بتایا کریں سرجی سمجھ آ گیا ہے فیڈ بیک دیا کریں اور اگر نہیں آتا تو پھر بھی فی� ٹاپک سے ریلیٹڈ نئی ویڈیو بنا دی جائے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں ریکسٹ ویڈیو میں ٹیل دین ٹیک کیر ریمیمبر می ان یور سپیشل پریئرز بیسٹ اف لک اللہ حافظ